موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر لوگ او سی ڈی سے متعلق سوالات پوچھتے ہیں اپسیسف کمپلسف ڈس آرڈر یہ قسم کا ڈس آرڈر ہوتا ہے میڈیکل ٹرمنالوجی میں اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں تو ڈس آرڈر کے کسی بھی چیز کے اندر کوئی بھی قسم کے آرڈر کی کمی ہوتا ہے آرڈر سے ہارمینی رہتی ہے ڈس آرڈر سے ہارمینی ختم ہو جاتا ہے تو اپسیسف کمپلسف ڈس آرڈر کی ایک ڈیفینیشن بھی ہے اور پھر اس کی اقسام بھی ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی قسم کی او سی ڈی ہوتی ہے تو اپسیسف کمپلسف ڈس آرڈر میں جو لفظ اپسیشن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا بہت زیادہ آنا ایکسیسف تھوٹ سے اس کو زیادہ تر کہا جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ انسان سرٹن بیہیوئرز کو ریپیٹڈلی کرتا ہے اس لیے اسے اپسیسف کمپلسف ڈس آرڈر کہتے ہیں کہ ایکسیسف تھوٹس کا آنا پھر اس کے نتیجے میں بیہیوئرز کا ریپیٹڈلی ہونا اچھا اپسیسف کمپلسف ڈس آرڈر جو ہے اس کیریکٹرائزڈ بائی انریزنیبل تھوٹس اور پھر اس سے ریلیٹڈ اپسیشنز میں فیرز بھی شامل ہوتے ہیں اور پھر انسان گھبراتا بھی ہے پریشان بھی ہوتا ہے اچھا اس کی اقسام پر بات کر لیتے ہیں بازنے کا اس کی چار اقسام نہیں ہیں بازنے کا پانچ ہیں بازنے کا ساتھ ہیں بازنے کا کئی ہیں ان میں سے ایک قسم تو یہ ہوتی ہے کہ چونکہ تھوٹس بار بار آرہی ہیں بار بار آرہی ہیں تو اس کے اندر کے انسان کو ڈر یہ رگا رہتا ہے سارا وقت کہ یہ گندہ ہے وہ صاف کرے گا پھر بھی اس کو لگتا ہے یہ گندہ ہے وہ اس کو بار بار صاف کرے گا بار بار دھوے گا اچھا اب یہ بار بار صاف کرنا بار بار دھونا یہ ریلیجیس بھی ہو سکتا ہے جس کو پھر ہم ایکسٹریمزم کہیں گے مثال کے طور پر وضو کر لیا لیکن تسلی نہیں ہو رہی پھر وضو کروں گا ایک دھو لیا لیکن اس کو بار بار دھوے جا رہے ہیں ایک پلیٹ دھو چکے ہیں لیکن اس کو بار بار دھوے جا رہے ہیں اسی طرح کچن میں خواتین میں بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک چیز کو صاف کرتی ہیں لیکن پھر صاف کرتی ہیں پھر صاف کرتی ہیں سارا وقت صاف ہی کرتی رہتی ہیں تو اب جیسے ہمارے ہاں وہ کچھ خواتین گھرے لو ہوتی تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی اسے تو صفائی کی بیماری ہے وہ صفائی کی بیماری نہیں اسے تسلی نہیں ہو رہی اسی طرح بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انہیں سارا وقت ڈر لگا رہتا ہے کوئی حادثہ ہو جائے گا اسی در میں رہتے ہیں سارا وقت ڈرے میں رہتے ہیں کچھ ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں فیر آف ان نون کیا ہو جائے گا ان کو بھی نہیں مالو لیکن وہ ان کے ذہن ہے وہ اسی وہی سوچ ان کے ذہن میں بار بار آتی رہتی ہے کہ کچھ غلط ہو جائے گا اسی طرح بعض دفعہ کیا ہوتا ہے او سی ڈی میں کہ انہیں چیزیں ارینج کرنے کی بیماری ہو جاتی ہے وہ چیزیں ارینج کرتے رہتے ہیں ان کو ہر چیز سیمیٹری میں اچھی لگتی ہے ان سیمیٹریکل چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں ان کو ان کو الجھن دیتی ہے تکلی ان کو پریشانی ہوتی ہے جب تک اس کو سیمیٹریک میں نہیں دال دیں گی ارینج نہیں کر دیں گی اچھا چیزوں کو گرنا ان کو کاؤنٹ کرنا کاؤنٹ کر رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کاؤنٹ کر رہے ہیں اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں اچھا پھر اس میں ایک اور وصلہ ہوتا ہے جسے ہاں ہمارے ہاں یہاں پہ ہورڈنگ کہتے ہیں ہورڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بس چیزیں جمع کرتا رہتا ہے چیزیں جمع کرنے کا بہت شوق ہو جاتا ہے یہ بھی او سی ڈی کی قسم ہوتی ہے ان کے آپ گھر چلے جائے نا کبھی اسے ہورڈنگ کرنے والوں کے ان کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ مشکل سے ہوتی ہے کچرا دنیا جہان کا لاکے بھر دیں گے گھر میں جو چیز ملے گی اٹھا کے گھر میں لے آئیں گے اس کو ہورڈنگ کہتے ہیں وہ ہورڈنگ سے انہیں سکون ملتا ہے کہ چیزیں گھر میں بھری ہوں ان کو ایسا لگتا ہے بھراوائے آپ جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گے شاید توفان آیا تھا کیا آیا تھا بھائی ہر جگہ چیزیں بکھری ہوئی ہیں تو وہ ہورڈنگ بھی اس میں ایک پرابلم ہو جاتی ہے یہ بھی او سی ڈی سے ہی متعلق ایک مسئلہ ہوتا ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں اس میں اچھا اب ایک ایک قسم میں تو میں نہیں جاتا ہوں اس کی او سی ڈی کی آپ کو دو تین باتیں موٹی موٹی بتا دیتا ہوں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں کی بات سپیشلی کر رہا ہوں اس کا صرف دینی علاج چاہتے ہیں اور صرف دینی علاج کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا صرف میڈیکل علاج کرتے ہیں حالانکہ سلوشن کیا ہے سلوشن یہ ہے کہ اس کا دونوں طریقے سے علاج کیا جائے گا ایک ہی وقت میں اس کا میڈیکل علاج بھی ہوگا اور اس کا دینی علاج بھی ہوگا میڈیکل علاج کیا ہوگا بھئی اس کے ڈاکٹرز ہیں اس کے سپیشلائز ڈاکٹرز ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان سے رجوع کیا جائے جائے وہ اس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی او سیڈی کا پرابلم ہے اس کا کیا سلوشن ہے وہ آپ کو اس کا سلوشن بتائیں گے کہ یہ ہے تو اس کا یہ معاملہ ہے اچھا پھر اس کی دوائیاں ہوتی ہیں اچھا پھر ہر آدمی جو ایک سا بیہیوئر کر رہا ہے اس کی انٹینسٹی ایک جیسی نہیں ہوتی ایک آدمی کو کیزیں دھونے کی بیماری ہے انہا سینس آف او سیڈی اور دوسرے آدمی کو یہی مسئلہ ہے لیکن ان کے مسئلے کی انٹینسٹی ایک جیسی نہیں ہے تو وہ انٹینسٹی کے لحاظ سے اس کو انیلائز کرے گا کہ او سیڈی میں کہاں ہے یہ کس لیول پر ہے اچھا کچھ لوگوں کو چیک کرنے کی بیماری ہوتی ہے وہ چیک کرتے ہیں چیزوں کو ایک دفعہ چیک کرتے ہیں کہ بھئی لوک ہو گیا ہے ان کو تسلی نہیں ہوتی وہ بار بار جا کے چیک کرتے رہتے ہیں چیک کرتے رہتے ہیں چیک کرتے رہتے ہیں اب اگر جب وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں تو ان کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی دیکھو تم نہ اپنی عادت بنا لو تین دفعہ تم نے دروازہ چیک کر رہا ہے تین دفعہ میں اگر دروازہ نہیں کھولا نا اس کا مطلب بند ہے تو وہ اپنے دماغ کو پرپیر کرتے ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے اس میں ایسے اقدم نہیں ہو جاتا وہ اپنے دماغ کو تیار کرتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چیک کیا تین دفعہ میں نہیں کھولا یعنی دروازہ بند ہے اچھا کبھی کبھی وہ اس طرح بھی ہوتا ہے وہ ایک کام کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں انہیں کسی سے ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے یہ ایک ری ایشورنس والی بھی ایک ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو ایک کام کرنے کے بعد کسی سے ری ایشور کر لیں کہ یہ کام ہو گیا ہے وہ جب ری ایشور کرے گا کہ ہاں یہ کام ہو گیا ہے آپ کو بتائے گا آپ نے اس کی بات مان لینے نہیں ہے اس طرح کر کے وہ منٹلی اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں یہ دماغ کا کھیل ہے نا سارا دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہے نا تھوٹس تو دماغ ہی کو ٹرین کرنا پڑے گا جب دماغ ٹرین ہو جائے گا تو وہ اس کو خود فائٹ کر لے گا آپ کے لا شعور میں اس کو آپ کو منتقل کرنا ہے آپ کے لا شعور میں بات آئے گی وہ کاؤنٹر کرے گا اس کو تو آپ کا جب لا شعور مضبوط ہو جائے گا تو آپ اس کو کاؤنٹر کر سکیں گے تو اسی لئے میں نے آپ سے کہا کہ میڈیکل ہیلپ سیکھ کرنا جو ہے اس میں ضروری ہے ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی پاگل ہے وہ پاگل پن نہیں ہوتا ہے یہ پاگل پن اور چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں تہمات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ everything should be picture perfect picture perfect ہے ہی نہیں زندگی اس زندگی میں اگر ہر چیز perfect ہے تو پھر جنت کی کیا ضرورت ہے جب جنت کو مانتے ہو تو پھر یہاں perfection مٹھونڈو یہاں پہ انسان ہے ہر ایک کے ساتھ ایک مسائل ہے ایک background ہے ہر بچہ جو ہے نا ایک background میں جنم لیتا ہے اس background اور اس بچے کی دماغ پہ اثر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی نفسیات بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں تو ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں اور ساتھ ساتھ اگر دینی حل کی بات ہم کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں ایک OCD کے patient سے جب بات ہوئی تو کہہ لگا کہ جو میرے لیے سب سے زیادہ moving آیت تھی قرآن کی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اتنا ہی ڈالتا جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے تو اگر مجھے OCD ہے تو اتنی ہی ہوگی جتنی میں برداشت کر سکتا ہوں تو یہ آیت قرآنی سے میں نے ایک ایسی تقویت حاصل کی کہ میں اپنی اس بیماری سے لڑ پایا اور لڑا ہوں میں نے medical help بھی سیکھ کی ہے medical help سیکھ کی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے میں اس problem سے خود یوں بھی fight کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ایمان کی تقویت اور جو الفاظ آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں اس پر believe یہ بہت ضروری ہے ہمارے ہاں لوگ آکے کہتے ہیں کہ میں OCD کا مسئلہ ہے مجھے میں صورتیں بھی پڑھتا ہوں میں ذکر بھی کرتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں لیکن believe کہاں ہے میرا سب سے پہلے سوال ہوتا ہے believe ہے جو کر رہے ہو کسی نے بتا دیا تو کرنا ہی ہے believe ہے کیونکہ believe جو ہے وہ آپ کے دل میں ہوتا ہے اور دل آپ کے دماغ کو یہ instruction دیتا ہے کہ یہ ماننا ہے جب اندر سے کوئی بتائے نا جب گھر والا بتائے کہ یہ کرنا ہے تو اس کی ایک value ہوتی ہے وہ جب باہر والے بتائے نا تو بندہ کہتا ہے سوچوں گا تو دل تو گھر کا آدمی ہے نا وہ دماغ کو بتائے گا کہ نہیں یہ ایسا ہی ہے تو پھر دماغ کو وہ اندر سے training مل رہی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کی باہر سے training آ رہی ہوتی ہے تو اسی لیے یہ دونوں training ضروری ہیں اس لیے دین اور دنیا دونوں علوم جو ہیں وہ اس میں آپ کو کام دیں گے اور دیکھیں شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے ذرائع بھی اللہ تعالیٰ ہی بتاتا ہے اب آپ میں سے جو لوگ اس کو سن رہے ہیں تو میں ذریعہ بن گیا نا اس information کو آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے اس طرف کے لیے لوگوں نے کئی ذرائع سے سوال آئے جس کی وجہ سے میں یہ ذریعہ بنا ان لوگوں کے لیے بھی اور بہت سارے لوگوں کے لیے بھی جو اس کو بعد میں سنتے رہیں گے تو خیر بہرحال اس لیے میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور وہ دوسری ایک اور بڑی ضروری بات کہ OCD اور وسوسہ یہ ایک چیز نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ OCD میں وسوسے کا عمل دخل ہو پر OCD سارا کے سارا وسوسہ ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے یہ بڑا ایک important difference ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ OCD کو وسوسہ ہی categorize کر کے اس کا وسوسے والا ہی علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہر OCD وسوسہ ہو یہ ضروری نہیں ہے اسی لیے proper help سیکھ کرنا ضروری ہے اگر آپ کو کوئی دنیا میں مسئلہ ہو تو آپ کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو اس مسئلے کو حل کر سکے گھر میں اگر گٹر بھز گیا ہے تو آپ بازار سے جا کے بورچی کو نہیں لے کے آتے ہیں آپ گٹر صاف کرنے والے کو بلاتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے بچے کو پڑھائی میں کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کے لیے اسکول جا کے پرنسپل کے آفس کے باہر بیٹھنے والے چپڑاسی کو نہیں لے کے آتے کہ بھی بیٹھتا تو یہ بھی اسکول میں ہی ہے بلکہ آپ کسی ایسے بندے کو ڈھونٹتے ہیں جو اس سبجیکٹ میں اس بچے کی help کر سکے تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ بھی تعین کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے کہ یہ تعین کرنا ہے کہ ہم نے کدھر سے help لینی ہے کیا help لینی ہے کس سے help لینی ہے اس پر عمل کرنا ہے اور ہر چیز کو end of the world نہ بنا لیا کریں کہ بس یہ ہو گیا تو میرا بچہ تو بتانی کیا ہو گیا ارے یہ ہو گیا تو ہماری دنیا کیا ہو گئی لوگ کیا کہیں گے لوگ تو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں تم اگر کل کوئی سونے کا گھر بھی بناو گے تو لوگ اس میں بھی نقص نکال لیں گے تو لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو تو خیر بہرحال لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن لوگوں کی ہر کہی پر تو آپ عمل نہیں کر سکتے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اس بیماری سے ہر ایک کچھ شفائے کاملہ اور دائمہ عطا فرمائے آمین اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم صحیح راستے کو اپنا کر ہدایت کے راستے کو اپنا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں